اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے یہ صرف آپ کے لیے بنائی ہے اور اس میں میں جو برپور مطالبہ کرنے لگا ہوں اس وقت حکومت سے کہ آپ کے جو امتحانات ہیں ان کو فل فور کینسل کیا جائے اس کے علاوہ میں آپ سے وفاقی وزیر تعلیم کا ایک بہت اہم بیان جو ہے وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں تو ویڈیو آپ نے کمپ ہونے والی ہے تو سب سے پہلے تو آپ سٹوڈینٹس کو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کریں اپنی تحفظ کو جو ہے آپ نے یقینی بنانا ہے اگر آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ جو ایس او پیز ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر باہر جانا ہے تو ماسک کا استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ جو باقی ایس او پیز ہیں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے فالو کرنی ہے تاک آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اس وبا کو کنٹرول کرنے میں آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ آپ امتیانات دینا چاہتے ہیں اس سال یا نہیں دینا چاہتے آپ کی جو تیاری ہے وہ کیسی ہے اور اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو کس وجہ سے آپ کی جو تیاری ہے وہ نہیں ہے تو کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے مزید آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوتی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو اپنے حال پر پریس کرنا ہے پھر ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی اہم نیوز جو کہ ریل ہوگی یا اپ ڈیٹ آئے گی وہ بروقت آپ تک پہنچا دی جائے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بیان آیا ہے فاقی وزیر تعلیم کی جانب سے جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ اس سال اس سچویشن میں نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے اس سال اس سال جو امتیانات ہیں وہ لازمی طور پر لیے جائیں گے تو میں بھرپور جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے مطالبہ کروں گا فاقی وزیر تعلیم سے اور وزیر تعلیم جو ہیں مراد راس ان سے اور جتنے بھی جو پروینسز کے وزیر تعلیم ہیں ان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ موجودہ جو صورتحال ہے جو اس وقت کنڈیشن ہے پاکستان میں بلکہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جو دنیا میں اس وقت کنڈیشن ہے کوویڈ نائنٹین کی اس کی وجہ سے بہت سارے جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنے امتیانات جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے کینسل کی ہیں تاکہ جو وہاں پر موجود سٹوڈنٹس ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو ان کا فیوچر ہے وہ محفوظ رہے کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سپریڈ ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے میری یہ برپور جو ہے وہ درخواست ہے وفاقی وزیر تعلیم سے کہ اس کا جائزہ لیا جائے صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور جلد سے جلد کوئی اہم فیصلہ جو ہے اس بارے میں کیا جائے تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پریشان ہیں اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ کیا امتیانات ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے ان کی جو تیاری ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے تو ان کو پتہ لگ سکے کہ ان کے امتیانات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کوئی حتمی جو فیصلہ ہے اس کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں امتیانات کو لے کر ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تیاری کریں یا نہ کریں تو کوئی اہم فیصلہ جلد سے جلد کیا جانا چاہیے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہ کہوں گا کمنٹس میں لکھتے جائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بورڈ اگزیمز جو ہیں اس سال کینسل ہوں یا کیا آپ کی رائے ہے اس بارے میں آپ نے کمنٹس میں لکھتے جانا ہے شیئر بھی کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے جتنے لائکس ہوں گے اتنے ہی زیادہ سٹوڈنٹس تک یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچ سکے گی تو اپنی جو آواز ہے اس کو آپ بھرپور طریقے سے اٹھائیں یہ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے جس سے آپ جو ہے اکامے بالا تک اپنی جو آواز ہے وہ پہنچا سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں آپ نے لکھتے جانا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو دوہزار اکیس کے اگزیمز ہیں وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اور جو بیان دیا گیا ہے فاقی وزیر تعلیم کی جانب سے کیا یہ صحیح ہے ایسا ہونا چاہیے تو میں اس ویڈیو کے کمنٹس پڑھتا جاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ آپ کتنی تعداد میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے آپ نے ویڈیو اور چینل پر وزیٹ ضرور کرتے رہے ہیں امتیانات کے حوالے سے ویکیشنز کے حوالے سے کوئی بھی اہم اپ ڈیٹ آئے گی تو اس چینل پر آپ کو بروقت مل جائے گی تو اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے آپ نے اللہ حافظ